آگے دیکھئے بھائی عوابی بھی ہے کلی عمرہ القیس کا معلقہ آپ پڑھ رہے ہیں سب سے پہلے آغاز میں تشبیب آئی تشبیب کے بعد تشبیب کے بعد عمرہ القیس جو ہے اس نے اپنی حمد کو بیان کیا کہ میرے اوپر بڑی اتا غموں والے راتیں آئیں اور انہوں نے میرے جانچنے اور پرکنے کی کوشش کی ان کی تاریکیوں نے مجھے ڈھانپ لیا اور وہ طرح طرح کے غم لے کر آئیں میں نے ان کا خندہ پیشانی سے بہادری سے جرد سے ان کا مقابلہ کیا اور وہ ذات جب بڑی طویل ہو گئی تو میں نے اس سے کہا کہ اے رات تو صبح ہو کر روشن ہو جا اور پھر مجھے خیال آیا کہ صبح ہونے سے کون سے میرے غم ختم ہو جائیں گے تو میں نے کہا صبح بھی تجھ سے کوئی افضل نہیں وہ بھی تیری طرح ہے اور پھر وہ رات اتنی طویل تھی گزر ہی نہیں رہی تھی یوں معلوم ہوتا تھا اس کے ستاروں کو مضبوط رسیوں کے ساتھ تھوست چٹانوں کے ساتھ بان دیا گیا ہے وہ ایک ہی جگہ پر رکے ہوئے ہیں وقت گزر ہی نہیں رہا پھر اس کے بعد اپنی خدمت کو بیان کرتا ہے کہ میں جب بھی سفر وغیرہ میں ہوتا ہوں اپنے ساتھیوں کے مشکیزیں میں اٹھاتا ہوں ان کے خدمت کرتا ہوں تو بعضوں نے کہا اس سے مشکیزیں اٹھانا ہی مراد ہے بعضوں نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ میں سب ساتھیوں کے میں اپنے رشتہ داروں کے اپنے ساتھیوں کے اپنے مہمانوں کے اپنے جاننے والوں کے سب کے حقوق ادا کرتا ہوں ان کو میں نے اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا ہے اور پھر کہا میں ایسی بہت سی وادیوں میں سے گزرا جو کہ جنگلی گدہ کے پیٹ کی طرح بے فائدہ تھی اور ان میں بھیڑیا چلا رہا تھا جیسے کہ کثیر العیال جوہ میں ہارنے والا جواری چیختہ چلاتا ہے کیونکہ اس کے پاس مال نہیں ہوتا اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کے لیے تو اس وادی کو تشریدی جنگلی گدہ کے پیٹ کے ساتھ میں نے بتایا جنگلی گدہ کسے کہتے ہیں زیبرے کو کہتے ہیں اور یہ جنگلی گدہ کے ساتھ تشریدی بے فائدہ ہونے میں کیونکہ پالتو گدہ ہے اس کا تو اچھا خاصا فائدہ ہے اور یہ جنگلی گدہ کا تو کوئی فائدہ نہیں نہ اس پر کوئی سواری کر سکتا ہے نہ ان کے دودھ کو کوئی استعمال کر سکتا ہے نہ کوئی اور فائدہ ہے تو وادیاں بھی ایسے ہی بے فائدہ تھیں یعنی اجار و سمسان تھیں جس طرح کے جنگلی گدہ کا پیٹ ہوتا ہے مانا سمجھنے آگیا یا یہ جاپ جو آیا یہ ایک وادی کا باقاعدہ نام ہے نام ہے اور یہ خیمار ابن موائلع یمن میں ایک شخص گزرا بڑا خوشحال تھا مواحد تھا مومین تھا اس کے بچے کہیں سفر وغیرہ پر گئے اور وہاں آسمانی بجلی ان پر گری اور وہ بچے سب ہلاک ہو گئے اس کو خبر ملی تو اس نے فائد کا ہی انکار کر دیا کہ میں اس خدا کو نہیں مانتا جس نے میرے سارے بچوں کو مار دیا چنانچہ شرک کرنے لگ پڑا اور پھر اللہ کی طرف سے مزید عذاب آیا جس کے پاس جو مال وغیرہ تھا مویشی آگ نے ان سب کو جلا کر ان کو بھی ختم کر دیا اور یہ جو وادی تھی بے آب و غیرہ سنسان میران پڑی رہ گئی تو اس وادی کا نام جوف ہے اور وہ جو آدمی تھا خیمار اس کا لقب عیر تھا تو یہ جوف العیری عیر کی جو جوف وادی ہے وہ مراد ہے بھئی سورہ سمجھ میں آ رہی ہے جبکہ بعضوں نے کہا کہ عیر اس کا لقب نہیں تھا اس کا نام خیمار تھا اور خیمار یہاں لفظ لاتے تو شیر کا وزن خراب ہو جاتا تھا تو خیمار کا ایک نام کیا ہے عیر بھی ہے تو اس کیلئے یہاں خیمار کے بجائے عیر کا لفظ استعمال کر لیا برحال وادی وہی خیمار ابن مویلع کی جوف وادی ہی مراد ہے تو وادیوں کو تشبیح دے رہا ہے خیمار ابن مویلع کی وہ جوف وادی کے ساتھ بے آب ہو گیا اور سنسان و ویران ہونے کے اندر کہ وہ وادیاں جو ہیں وہ بے آب ہو گیا اور سنسان اور ویران تھیں جس طرح کہ خیمار ابن مویلع کی جو وادی تھی وہ بھی بے آب ہو گیا تھی نہ کوئی سبزہ وغیرہ تھا اور سنسان اور ویران تھی کوئی انسان بھی اس کے اندر نہیں بستا تھا تو تشبیح ہے کس چیز کے اندر ویران اور سنسان ہونے میں اور بے آب ہو گیا ہونے میں بات سب کو سمجھ میں آگئی تو امرو قیس کہتا ہے آگئے فَقُلْتُ لَهُ لَمَّا عَوَا اِنَّ شَأْنَنَا قَلِيلُ الْغِنَا اِنْ كُنْتَ لَمَّا تَمَوَّلِ عَوَا عَوَا يَعْوِی بھیڑیے کا چلانا آواز ذکبو بھیڑیا چلایا بھیڑیا چھیخا تو اس کے لئے عوافیل استعمال ہوتا ہے عواف یعوی اور میں نے آپ کو بتلایا تھا بھیڑیا جو ہے یہ آسمان کی طرف ہوں اٹھا کر ایک لمبی آواز چھیخنے اور چلانے جہاں چھنے نکالتا ہے وہ بھیڑیے کی آواز جو ہے اس کو ذکر کیا جاتا ہے عواف یعوی کے ساتھ شانانا شان خال کو کہتے ہیں خال خال یعنی خالت قلیل الغنہ تھوڑی مالداری غنہ غنہ عربی میں مالداری کو کہتے ہیں یاد رکھئے اردو میں تو جو مالدار ہو آپ اس کو کہتے ہیں امیر امیر کہ وہ بڑا امیر ہے لیکن عربی میں اس کے لئے لفظ ہے غنی جو مالدار ہو کہتے ہیں یہ غنی ہے غنی سمجھ نہیں آیا بھئی یہ اب آپ نے یاد رکھنا ہے جہاں غنی کا لحظہ جائے معنی کیا ہے کہ مالدار ہے اور اردو میں مالدار کو کیا کہتے ہیں امیر لیکن امیر عربی میں مالدار کو نہیں کہتے ہیں عربی میں امیر سردار کو کہتے ہیں سردار کیا ہوگا؟ مالدار ہوگیا مال والا ہوگیا تمولا دیکھو لفظوں سے پتا چل رہا ہے تمولا فلا مال والا ہوگیا مالدار ہوگیا فَقُلْتُ لَهُ عمر الرقیس کہتا ہے میں ایسی بہت سی وادیوں میں سے گزرا کہ جن میں بھیڑیا چلا رہا تھا فَقُلْتُ لَهُ تو میں نے اس بھیڑیے سے کہا لما عواج جب وہ چلایا تو میں نے اس سے کہا اِنَّ شَأْنَنَا قَلِيلُ الْغِنَا کہ یقیناً ہماری شان جو ہے شان یعنی خال خال اِنَّ شَأْنَنَا ہماری خالت جو ہے وہ تو یہ ہے قَلِيلُ الْغِنَا کہ ہم قَلِيلُ الْغِنَا ہیں تھوڑی مالداری والے ہیں یعنی ہم غریب لوگ ہیں ہمارے پاس تبھی زیادہ مال نہیں آتا کہ اِنَّ شَأْنَنَا قَلِيلُ الْغِنَا کہ یقیناً ہماری خالت جو ہے وہ تھوڑی مالداری ہے معنی سمجھ میں آیا بھئی سمجھ میں آگئے بھئی تو شان کا معنی ہوتا ہے خال خال تو اِنَّ شَأْنَنَا قَلِيلُ الْغِنَا ہمارا خال یہ ہے کہ ہم قَلِيلُ الْغِنَا تھوڑی مالداری والے ہیں اِنْ كُنْتَ لَمَّا تَمَوَّلِ اگر تُو ابھی تک مالدار نہیں ہوا اگر تُو ابھی تک مالدار نہیں ہوا لم اور لم بھئی ایک ہے لم لم آتا ہے پیلے مزارے پر داخل ہوتا ہے اور اس کے معنی میں نقی پیدا کر دیتا ہے اور نیز اس کو مستقبل سے بدل کر کس میں احتخاط کر دیتا ہے ماضی کے ساتھ لم یا ذریب زید ان کیا معنی زید نے زمانہ ماضی میں پٹائی نہیں کی اور اسی طرح لمہ بھی ہے لمہ پیلے مزارے پر جب داخل ہوتا ہے تو اس میں نقی پیدا کر دیتا ہے اور اس کو ماضی کے ساتھ جوڑ دیتا ہے تو لمہ یا ذریب اس کا بھی کیا معنی لیکن فرق یہ ہے کہ لمہ جو ہے وہ پوری ماضی کا استغراق نہیں کرتا جبکہ لمہ پوری ماضی کا استغراق کر لیتا ہے اس کو پھیر لیتا ہے یہ اب الفاظے دیگر یوں کہو کہ لمہ میں مستقبل میں اس فیل کی امید ہوتی ہے میں ایک مثلا میں کہتا ہوں لم یا ذریب زید تو ترجمہ ہوگا زید نے پٹائی نہیں کی اور ایک ہے لمہ تو لمہ اگر ہو لمہ یا ذریب زید تو پھر ترجمہ ہوگا زید نے ابھی تک پٹائی نہیں کی دیکھو ساری ماضی کو گھیر لیا ابھی تک زمانہ ماضی میں زید نے پٹائی نہیں کی اور معلوم ہوا آگے امید ہے ابھی تک نہیں کی معلوم ہوا آگے امید ہے سورہ سمجھ میں آگے تو کہتا ہے فقلتو لہو تو امرال قیس وہ بھیڑیے کو کہتا ہے بھیڑیا چلا رہا ہے بھوک کی وجہ امرال قیس کہتا ہے بھیڑیے اس کو تسلی دے رہا ہے کیا بھیڑیے میری اور تیری حالت ایک جیسی ہے اور ہم دونوں قلیل الگینہ ہیں تھوڑا مال ہوتا ہے ہمارے پاس اور اگر تو بھوکا ہے تیرے پاس کچھ کھانے کو نہیں تو فکر کی ضرورت نہیں بھئی اور بھی تیرے جیسے لوگ ہیں میرے پاس بھی مال وغیرہ نہیں ہے تو کہتا ہے ہم دونوں کی حالت ایک جیسی ہے ہم دونوں تھوڑی مالداری والے ہیں اگر تو ابھی تک مالدار نہیں ہوا تو تو پہلے مالدار نہیں تھا میرے جیسا تھا اگر ابھی تک بھی مالدار نہیں ہوا تو اب بھی کیا ہے تو میرے جیسا ہے تو ہم دونوں کی ایک جیسی حالت ہے تمہیں زیادہ غم کرنے کی ضرورت نہیں لم کے معنی میں تو پھر وہ صرف ماضی کا ترمہ کر لیں گے کہ اگر تو مالدار نہیں ہوا تو میں نے اس سے کہا جب وہ بیڑیا چلایا کہ ہماری حالت وہ تھوڑی مالداری ہے اگر تو مالدار نہیں ہوا نالا یا نالو کے معنی ہے کسی چیز کو پا لینا حاصل کر لینا افاتہو افاتہ یفیتو کا معنی ہے کسی چیز کا خود دینا ہاتھ سے نکل جانا ختم ہو جانا اخترسہ یخترسو کا معنی ہے زمین کو کاش کے قابل بنانا اس میں حل وغیرہ چلانا یہ کیا ہے اختراص بھئی کاش کے قابل بنانا زمین کو حرس حرس کا بھی یہی معنی ہے لیکن یہاں اختراصہ کا معنی یہاں ہے کمانے کے کمانے کے زمین کو قابل کاش بنانا نہیں بلکہ کس معنی میں ہے مال وغیرہ کا معنی بھئی اور حرس بھی اسی کو کہتے ہیں یو حضل اس کو مجھول پڑھنا بھئی یہ کتابت کے غلطی ہے معروف لکھا ہوا ہے عربی میں یہ مجھول استعمال ہوتا ہے جب کوئی شخص کمزور ہو جائے دبلہ پتلا ہو جائے تو کہتے ہیں حوزیلہ زیدن زید کیا ہو گیا کمزور ہو گیا تو یہ مجھول استعمال ہوتا ہے حوزیلہ زیدن زید اچھا لی کہ لانا ہم دونوں جو ہیں ادھا مانا لشیئن جس وقت ہم کوئی چیز پال لیتے ہیں آفاتہ ہو تو ہم اس کو فوت کر دیتے ہیں وہ اس کو کھو دیتے ہیں اس چیز کو گھوم کر دیتے ہیں معنی یہ ختم کر دیتے ہیں اس چیز کو کھو دیتے ہیں کیونکہ ہمارے بار مال تو ہے نہیں تھوڑا بہت مال آیا بھی وہ فوراں ختم ہو جاتا ہے کھایا پیا ختم ہو گیا کچھ بچانے کے لیے رہتا ہی نہیں ہوتا ہی نہیں معنی سمجھ میں آگیا کھلانا اذا مانا لشیئن ہم دونوں جب کوئی چیز پال لیں آفاتہ ہو تو ہم اس کو فوت کر دیتے ہیں یعنی وہ ختم ہو جاتی ہے وَمَنْ يَحْتَرِسْ حَرْسِ وَحَرْسَكَا اور جو شخص بھی کمائی کرتا ہے ہر سی میرے جیسی کمائی وَحَرْسَكَا اور تیرے جیسی کمائی يُحَزَلِی تو وہ لاغر ہو جاتا ہے جو شخص بھی میرے اور تمہارے جیسی کمائی کرتا ہے وہ دبلہ پتلہ کمزور اور لاغر ہو جاتا ہے جو بھی ہمارے جیسی کمائی کرتا ہے یہ جس کی تھوڑی سی کمائی ہوتی ہے تو مشکل پیت ہی جس سے بھرا جا سکے جب پیت ہی بھرا جاتا ہے زیادہ ہے ہی نہیں کچھ مال کوئی اقینات کیا ہوگا دبلہ پتلا اور کمزور ہوگا یعنی جیسے صرف بھوک ختم ہوگا ترجمہ سب کو سمجھ میں آرہا ہے بھئی جلانا اذا مانا لشیئن افاتہو ومئی اخترس حرسی وحرسک یوہزلی ہم دونوں جب کوئی چیز پالیں تو وہ ختم ہو جاتی ہے اور جو کوئی میرے اور تمہارے جیسی کمائی کرتا ہے یوہزلی وہ لاغرب ہو جاتا ہے وہ دبلہ پتلا ہو جاتا ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے یہ چار اشعار بھئی وقربتی نظر رکھیں پچھلے چار اشعار وقربتی اقوام جعلت عصامہ خاصے لے کر ومئی اخترس حرسی وحرسک یوہزلی یہ چار اشعار عیمہ اور علماء عدب فرماتے ہیں کہ یہ چار اشعار عمرال قیس کے نہیں ہیں یہ چار اشعار عمرال قیس کے نہیں ہیں تو بعض اعیمہ نے ان کو اس قصیدے میں ذکر کیا تھا اور وہاں سے یہ اسی طرح نقل ہوتے چلے آئے ورنہ کہتے ہیں یہ دراصل اور جو روایات نقل کی گئی ہیں ان قصیدوں کو نقل کیا گیا ہے ان میں یہ چار اشعار موجود نہیں اور ظاہری طور پہ پتا چل رہا ہے یہ عمرال قیس کے اشعار نہیں ہیں بھئی تو سوال پیدا آتا ہے کیسے پتا چل رہا ہے کہ عمرال قیس کے اشعار نہیں ہیں کہتے ہیں آپ دیکھنی رہے کیا کہہ رہا ہے کہ عمرال قیس تو شہزادہ تھا بادشاہ تھا بھئی اس کا کلام تو بڑا انچا ہے وہ تو بڑی انچی انچی اور حمد جررت والی باتیں کرتا ہے اور یہ کیا کہہ رہا ہے میں لوگوں کے مشکیزیں اٹھا کر ان کے ساتھ سفر میں چلتا ہوں جیسے کوئی خادم وغیرہ ہوتا ہے اور کیا کہتا ہے میں ایسی واجیوں سے گزرتا جہاں بھیڑیے چل رہے ہوتے تو میں ان کو کہتا ہے تمہارے پاس بھی مال نہیں ہے میرے پاس بھی مال نہیں ہے اور تو بھی لاغر ہے میں بھی لاغر ہوں کیونکہ کھانے پینے کو پورا نہیں ملتا تو کہتے ہیں یہ تو کسی کمزور مفکی آدمی کے اشعار معلوم ہوتے ہیں یہ اشعار ہیں تابت شررن شاعر گزرا ہے تابت شررن یہ شاعر گزرا ہے یہ اس کے اشعار ہیں امروالقیس کے اشعار نہیں ہیں وہ تو عربی زبان کا شاعروں کا بیتاج بادشاہ ہے بھئی اور اس کا کلام بے انتہا فسیح و بلیغ اور بڑی اونچے اونچے خیالات پر مشتمل ہوتا ہے اس طرح کی چھوٹی باتیں وہ نہیں کرتا اپنے اشعار میں بات سمجھ میں آ رہی ہے یہ بادشاہ یہ امروالقیس کے شان کے لائے وہ تو بڑی اونچے وہ تو عربی کا بیتاج بادشاہ ہے آپ کو آپ نے پڑھا بھئی بہت اونچے اونچے خیالات بہت اونچے اونچے باتیں کرتا ہے بھئی تو شاعر کا کمال ہی یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ جتنے عمدہ اور عالی خیالاتے لیکن بارحال شاعر ہے عجیب شاعر ہے علامہ اقبال بھئی عجیب شاعر ہے انسان حیران رہ جاتا ہے بھئی شاید کئی صدیوں کے اندر ایسا دماغ مسلمانوں میں نہ گزرا ہو گئی ایسا دماغ اللہ نے اس کو دیا اور وہ اشعار کہتا ہے قرآن سے قرآن کا معنی اور مفہون بیان کرتا ہے اتنی گہری باتیں کرتا ہے انسان حیران رہ جاتا ہے انسان حیران رہ جاتا ہے وہ انسان کو کہتا ہے کہ یہ مالداری یہ تمہیں خراب کر دے گی تم مسلمان ہو فقر تمہارا شہوہ ہے فقر کے ساتھ زندگی گزارو بھئی غربت کے ساتھ زندگی گزارو غربت تمہاری شان ہی غربت ہے اور اس غربت کے ساتھ جتو جہد کرو تم وہ مقام حاصل کر لوگے کہ کوئی تمہارے مقام تک نہیں پہنچ سکے گا سمجھ میں آیا کیا ہے کس طرح ہے وہ شیر نہیں تیرا نہ شیمن کیا ہے کہ گمبت ورطو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر تو پہاڑوں کی چٹانوں پر رہے فقر کو استیار کر یہ بادشاہوں کے محلات یہ آسائشیں یہ ثبولتیں یہ تیرے لیے نہیں ہیں بھئی یہ تیری صلاحیتوں کو زنگ لگا دیں گی تو شاہین ہے پہاڑوں پر رہے اور شاہین ایسا پرندہ ہے جس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا سمجھ میں آیا بھئی شاہین اور اس کی طرح دیکھو اونچے بلند خیالات ہوں پہاڑوں کی چوٹیوں پر رہو بھئی یہ نیچے کیا زمین پر رینگتے پھر رہے اور پیڑوں کی طرح پہاڑوں پر رہو اور پھر عجیب عجیب باتیں ایسی باتیں انسان حیران رہ جاتا ہے کہتے ہیں تو انسان اگر غور کرے یہ سارا کچھ اللہ نے تیرے لیے بنایا ہے کسی کی ہمت نہیں ہے کہ تمہارے راستے میں آ سکے بھئی تم اللہ کے نائب ہو اس زمین کے اندر یہ ساری زمین اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہے تمہیں اپنا خلیقہ بنایا تھا بھئی اور کسی چیز کی ہمت نہیں تمہارے راستے میں آ جائے لیکن تمہارے خیالات اونچے ہونے چاہیے تمہارا راستہ وہی ہونا چاہیے جو صحابہ کا راستہ تھا صحابہ کو دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی بڑی سے بڑی فوج سے ٹکرا جاتے تھے تاریخ میں ایسی بھی فوجیں ہیں کہ صحابہ کی تعداد چند ہزار تھی اور کفار کی تعداد کئی لاکھ تھی بھئی بلکہ آپ جغزر بدر میں دیکھ لیں مسلمان صرف تین سو تیرہ ہیں تلوارے بھی نہیں ہیں آٹھ دس تلوارے ہیں باقی دنڈے وغیرہ پکڑے میں اور گھوڑے اونٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے کسی کے پاس آپ سوچیں تو صحیح دس پندرہ یا تیس یا ست سر کتنی بھی تھوڑی تھی تلواریں تھی اتنی تلواروں کے ساتھ سامنے دشمن ایک ہزار لوگ ہیں بھئی ایک ہزار آدمی ہیں اور وہ سارے اسرہ میں دوبے ہوئے ہیں زبردہ سارے کے پاس تلوار تلوار زیرہ سب کچھ موجود ہے آپ سوچیں تو صحیح لڑائی کی جگہ ہے یہ مقابلے کا میدان ہے آپ کے دنڈے پکڑے میں انہوں نے تلواریں پکڑی ہوئی ہیں مقابلے کا میدان ہی نہیں ہے مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ایک تو تین گناہ زیادہ ہیں وہ آپ تین سو تیرہ ہیں تو وہ کتنے ہیں ہزار اور پھر آپ کے بعد کچھ ہے بھی نہیں ہے گھوڑے بھی ایک دو یا تین ہیں اسی طرح اونٹ بھی تھوڑے سے ہیں اور وہ سارے گھوڑے بھی ہیں اونٹ بھی ہیں سوک کے پاس تلواریں یہ سے زیرہ پہنی ہوئی ہے آپ سوچیں تو سہیوں سمجھے فوج آگئے پوری مقابلے میں اور یہ کوئی کوئی کھیل تماشا نہیں ہو رہا آپ کو قتل کریں گے ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے بھئی کتنے خوفناک صورتحال تھی لیکن مسلمان صحابہ حضور نے وہی وہ پیغام جو اقبال دے رہا ہے صحابہ سے سیکھ کر ہمیں پیغام دے رہا ہے صحابہ ٹکرا گئے کیا سوچ کر بھئی ہم اللہ کے قائد ہیں ماللہ کے بندے ہیں کسی کی ہمت سے ہمارا مقابلہ کرتے ہیں یہ ہیں کیا یہ ہیں کون جو ہمارا مقابلہ کریں گے آئے تو صحیح ذرا تو وہاں اعتماد اپنی ہمت جرد اور اللہ کی مدد پر ہوتا ہے وہاں پھر کوئی چیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی بھئی تو اقبال وہ پیغام دیتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے بھئی کہتا ہے اقبال چونکہ اس نے مغرب مغرب کو بھی دیکھا وہاں بھی رہا اور ان سے بھی چیزیں سکتی اور راجیب وہ پیغام دیتا ہے بھئی وہ کہتا ہے یہ سارا کچھ تمہارے لیے ہے بھئی تم اپنی ہمت پہنچی کرو تم اپنے اندر اخلاص لاؤ اپنے اندر کوشش تو لاؤ کوئی چیز تمہارے مقابلے میں ٹھہر ہی نہیں سکتی وہ صحابہ پھر ایران کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے ایران کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے درمیان میں دریا تھا ادھر سے کفار کا لشکر آیا ادھر سے مسلمانوں کا لشکر آیا وہ کئی لاکھ یہ مسلمان چند ہزار بھئی بیس تیس ہزار بیس تیس ہزار تو زیادہ کبھی کٹھے ہوئے ہی نہیں جس جنگ میں بھی دیکھ لیں آپ تو مسلمان اس طرف ہیں تو صحابہ نے مشورت کیا 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 جائے ان کو ادھر آنے دیں دریاز پار کر کے ادھر آجا یا ہم ادھر چلیں فیصلہ ہوا نہیں ہم ادھر جائیں عجیب عجیب بھئی وہی شان وہی شان یہ سارا کچھ ہمارے لیے ہے ہم اللہ کے برنے ہیں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں یہ سارا کچھ ہمارے لیے ہے اور یہ فوج یہ کیا چیز ہے یہ کہاں سے ہمارا مقابلہ تاریخ ان کی حمد ہے تو کہا ہم ادھر چلیں گے اور پھر کہا لشکر نے آو بھئی چلو دریا کے اوپر اور دریا کے اوپر چل پڑ اور سارا لشکر چل رہا ہے دریا کے اوپر گھوڑے چل رہے ہیں تاریخ میں کبھی اصلا منظر ہی نہیں دیکھا ہوگا گھوڑے دریا کے اوپر چل رہے ہیں کیوں وہ اللہ کی مدد بے یقین ہم اللہ کے بندے ہیں اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے سب کچھ یہ دریا پانی پہاٹ سب ہمارے لیے ہیں یہ کیسے ہمارے راستے میں لقاوٹ بن سکتے ہیں سیدھے گھوڑے ڈال دی چلو کوئی کشتی کی ضرورت نہیں دریا کے اوپر کہتے ہیں بھوڑے چل رہے تھے وہ ادھر اتنا بڑا لشکر تھا انہوں نے یہ منظر دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے بھئی دریا کے اوپر چلتے ہوئے آ رہے ہیں سارا انہیں دور لگا دی جن آگئے بھئی جیو آگئے جن آگئے جن آگئے سارا لشکر بارا سارے صحابہ پہنچ گئے تیچھے اور یہ تھی صحابہ کی شان بھئی اقبال یہ پیغام دیتا ہے بھئی عجیب شاعری ہے اس کی انسان پڑتا ہے حیران رہ جاتا ہے اچھا دی تو سمجھنا ہے تو ایمہ کیا فرماتے ہیں یہ چار اشعار عمرہ الفیس کے نہیں ہیں بھئی عمرہ الفیس کے نہیں ہیں یہ کوئی شاعر تھا تابتہ شرم بھئی کوئی غریم مسکین تھا شاعر اور تو یہ اس کی اشعار ہیں آگئے دیکھئے بھئی وَقَدْ اَغْتَدِي وَتَّيْرُ فِي وَقُنَاتِهَا بِمُنْ جَرِدٍ قَيْدِ الْأَوَابِدِ حَيْكَلِي وَقَدْ اَغْتَدِي اغْتَدَائِ اَغْتَدِي کا کیا مانا دیکھ دیکھ یہ لفظ پہلے کہیں گزرا ہے دیکھ یہ لفظ آیا تھا دیکھا یہ وہی مادہ ہے اور غدات کسے کہتے تھے صبح کا وقت طلوع فجر سے لے کر طلوع افتاب تک یہ درمیان کا جو وقت ہے صبح صبح کا یہ ہے غدہ تو یہاں اسی سے یہ ہے اغْتَدِي کا مانا ہے صبح صویرے نکلنا خوب صبح صویرے نکلنا ویروانہ ہونا وَتْفَئِرُ پَرْ جَمْعَهَا فَائِرْ کی پرندوں کو کہتے ہیں فِي وُقُنَاتِهَا وُقُنَاتِ جَمْعَهَا وُقْنَةٌ یا وَقْنَةٌ کی دونوں طرح یہ لفظ استعمال ہوتا ہے وَقْنَةٌ بھی اور وُقْنَةٌ بھی اور یہ منجرد منجرد انجردہ یا انجرد دو مانا اور مانا بھی آتے ہیں لیکن یہاں دو مانا ہیں اور وہ دونوں معانی یہاں درست ہیں بھئی دونوں علماء نے ذکر کیے ہیں ایک انجردہ کا مانا ہے بالوں کا چھوٹا ہونا بھئی گھوڑے کے بدن پر بال چھوٹے ہوتے ہیں اور جبکہ آپ بھیڑ وغیرہ یا بکری کے بدن پر دیتے ہیں بال بل لمبے ہوتے ہیں تو بھوڑے کے اندر چھوٹے بال پسندیدہ ہیں لمبے بال پسندیدہ نہیں تو یہ منجرد کا مانا چھوٹے بالوں والا یا انجردہ کا ایک مانا جو ہے تیز چلنے کے بھی آتے ہیں تیز چلنے کے اچھا تو منجرد کا ایک مانا کیا ہوا بالوں کا چھوٹا ہونا اور دوسرا مانا ہے تیز چلنا قید الابابد قید کہتے ہیں بیڑی کو بھئی بیڑی جس کے ساتھ قیدی وغیرہ کسی کو باندھا جاتا ہے مزنجیر بھئی الابابد عوابد جمع ہے عابد کی حمزہ کے ساتھ علیف کے ساتھ اور یہ جنگلی اور وخشی جانوروں کو کہتے ہیں قید الابابدی جنگلی جانوروں کی بیڑی حیکل حیکل کہتے ہیں بڑے خد والا بڑے ڈیل ڈول والا بڑے جسم والا اس کو کہتے ہیں حیکل اور جمع اس کی ہے حیاکل حیاکل بھئی شروع میں عمرال قیس نے تشبیت ذکر کی عشق و محبت کی باتیں اس کے بعد اس نے اپنے آن اوپر آنے والے غم وغیرہ اور تکالیق کو ذکر کیا اب اپنے بے انتہا صبح صویرے اٹھنے کو بیان کر رہا ہے اور اپنے گھوڑے کی صفات ذکر کر رہا ہے کہ میرے گھوڑے میں یہ یہ صفات ہیں ایسا گھوڑا ہے تو کہتا ہے وَقَدْ اَغْتَدِ دیکھو وہ عام باتیں ہیں یہ سب کے ساتھ پیش بھی آتی ہیں اور ان چیزوں کا دہات والے سب مشاہدہ بھی کرتے ہیں تو وہ ہی عام باتیں لیکن انہی کو بڑے فصیح و بلغ پیرائے میں ذکر کرتا ہے کہتا ہے وَقَدْ اَغْتَدِ اور تحقیق میں صبح صویرے روانہ ہوتا ہوں وَتَّعْرُ فِي وَقُنَاتِهَا یہ جمعہ حال ہے اس حال میں کہ پرندے اپنے گھونسلوں میں ہوتے ہیں میں اتنا صویرے صویرے روانہ ہوتا ہوں کہ پرندے بھی اپنے گھونسلوں میں ہوتے ہیں وَقَدْ اَغْتَدِ وَتَّعْرُ فِي وَقُنَاتِهَا بِمُنجَرِ دِن قَيْدِ الْأَوَابِدِ حَيْكَلِ اَجْبِ فَرَسٍ مُنجَرِ دِن ایک ایسے گھوڑے پر جو چھوٹے بالوں والا ہے اور چھوٹے بال کیا ہیں گھوڑے میں وَسْفِ محمود ہے بھئی اور چھوٹے یا مانا کر لیں ایسے گھوڑے پر مُنجَرِ دِن جنگلی جانوروں کی بیڑی ہے تو یہ قید بمانے مقید کے ہے یعنی جنگلی جانوروں کو قید کرنے والا ہے کیا کرنے والا ہے قید کرنے والا ہے کیا مانا یہ ہے کہ میرا گھوڑا اتنا برقرفتار ہے کہ جب یہ کسی جنگلی جانور کے پیچھے لگ جائے تو یوں سمجھو وہ جانور جکڑا گیا اب اس کے بچنے کی کوئی صورت نہیں جیسے بیڑی کے اندر باندھا ہوا باندھی ہوئی کوئی چیز نکل نہیں سکتی جا نہیں سکتی اسی طرح میرے اس گھوڑے کی رفتار کے سامنے پھر کوئی جانور بچ کرنے جا سکتا جب ایک جانور کے پیچھے وہ پڑ جائے تو بس وہ قابو ہی میں سمجھو وہ اسی طرح سمجھو جیسے بیڑی میں جکڑا گیا سابو میں آ گیا بھئی جس شکار کے پیچھے میرا گھوڑا لگ جائے اس کے نکلنے کی بھی کوئی صورت نہیں ہے تو قید ومانے مقید کے ہے قید کرنے والا ہے العوابید کس کو جنگلے جانوروں کو حیکلی اور بڑے ڈیڑڈول والا بہت طاقتور گھوڑا ہے میرا میں صبح صویرے نکلتا ہوں اس حال میں کہ پرندے اپنے گھونسلوں میں ہوتے ہیں ایک ایسے گھوڑے پر جو چھوٹے بالوں والا ہے یا یوں کہیں ایسا گھوڑا جو بڑا ہی تیز رفتار ہے قید العوابید جنگلی جانوروں کے پاؤں کی بیڑی ہے جنگلی جانوروں کو بیڑی میں جکڑنے والا ہے حیکلی بڑے جسم والا ہے مانا سمجھ میں آ گیا تو منجردین ہے موصول قید العوابید اس کی صفت اور حیکلی صفت ثانی یہاں اشکال ہوتا ہے کہ قید العوابید قید مضاف العوابید مضافون علیہ اور نکرہ کی اضافت جب معرفہ کی طرف ہو جائے تو وہ بھی کیا بن جاتا ہے معرفہ تو العوابید پر الافلام ہے معرفہ اور قید کی اضافت جب العوابید کی طرف ہوئی تو یہ بھی کیا بن گیا معرفہ تو منجرد ہے نکرہ اور قید العوابید بن گیا معرفہ تو نکرہ کی صفت معرفہ کیسے آ سکتی ہے اشکال سمجھ نہیں آیا تو جواب یہ کہ یہاں مثل کا لفظ محضوف ہے بمنجردن مثل قید العوابیدی ایک ایسا تیز رفتار گھوڑا یا ایک ایسا کم بالوں والا گھوڑا مثل قید العوابیدی جو وحشی جانوروں کو بیڑیوں میں جکڑنے والے جیسا ہے جو وحشی جانوروں کو بیڑیوں میں جکڑنے والے جیسا ہے مثل کا لفظ آ گیا اور مثل کا لفظ آپ تو جانتے ہیں معرفہ کی طرح مضاف ہو جائے پھر بھی نکیرہ ہی رہتا ہے کیا رہتا ہے نکیرہ ہی رہتا ہے معرفہ نہیں بنتا آپ حیران ہوں گے کیسے معرفہ کی طرح مضاف ہو جائے پھر بھی نکیرہ رہتا ہے بھر آپ خود قول کر لو ایک ہے معرفہ ایک ہے نکیرہ معرفہ جس کی آپ کو پہچان ہو یہ معرفت سے ہے معرفت کا کیا مانا بہت جان میں نے کہا آپ کے ساتھی کا نام زید ہے میں نے کہا زید کل میرے پاس آیا تھا میں نے جیسے اس کا نام لیا آپ سمجھ گئے کس کی بات ہو رہی ہے سمجھے یا نہیں سمجھے یہ ہے معرفہ معرفہ وہ ہے کہ جیسے ہی بولا جائے سننے والا اس کو سمجھ جائے اگر وہ نہیں سمجھتا تو پھر اس کا مطلب ہے یہ معرفہ ہی نہیں ہے شورت سمجھ میں آ رہی معرفہ ہی نہیں مثلا آپ کے تین ساتھیوں تینوں کا نام کیا ہے زید اب میں آپ سے کہتا ہوں کل میرے پاس زید آیا تھا آپ کو کچھ پتا چلا نہیں بھئی زیدہ کا نام ہوا تو تاریخ ہی گویا ختم ہو گئی اب پتہ ہی نہیں چاہتا کسی بات ہو رہی ہے تو معرفہ وہ ہے جیسے ہی بولا جائے سننے والا سمجھ جائے کیونکہ یہ معرفت سے ہے معرفت سے ہے اور نکیرا نکیرا وہ تو انکار سے ہے جس پر میں نہیں جانتا پہچانتا ہی نہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے مثلا میں آپ سے کہتا ہوں کل رات میرے پاس ایک آدمی آیا تھا جانی رجلن امسی کل میرے پاس ایک آدمی آیا تھا رجلن میں نکیرا لیا کیونکہ آپ اس کو جانتے نہیں پہچانتے نہیں آپ کو کچھ پتا نہیں میں نے کہا کل میرے پاس کوئی آدمی آیا تھا یا ایک آدمی آیا تھا اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اس آدمی کا اکرام کیا تو میں اب اس کو معرفہ لاؤں گا فَأَقَرَنْتُ الرَّجُولَ الْإِفْلَامُ لے آیا تو میں نے اکرام کیا اَرْ رَجُولَ اس آدمی کا میں نے بتلایا تھا آپ کو الْإفْلَام کے دے کسی چیز تی طرح اشارہ ہوتا ہے فَأَقَرَنْتُ الرَّجُولَ تو میں نے اس آدمی کا اکرام کیا میں معرفہ لیا اَرْ رَجُول آپ سمجھ گئے یا نہیں سمجھے کون آج کس آدمی کی بات کر رہا ہوں کس آدمی کی جو کل آیا تھا دیکھا نہ آپ کو اس کے نام کا پتہ نہ اس کے چہرے کا پتہ نہ اس کے کپڑوں کا پتہ نہ اس کے حلیہ کا پتہ کسی چیز کا پتہ نہیں لیکن میں نے جائے سے ہی ذکر کیا آپ سمجھ گئے کہ اس کی بات ہو رہی ہے ان جو ابھی جو کل آیا تھا اس کو کہتے ہیں معرفہ کہ جس کو ذکر کیا گیا تو دوسرا سمجھ جائے کہ کس کی بات ہو رہی ہے اس میں نام کا جاننا پہچاننا غلیہ کا پتہ ہونا کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی بس صرف پہچان ہو کہ فلاں کی بات ہو رہی ہے اس کو کیا کہتے ہیں معرفہ اور مثل کا لفظ اس کی اضافت کر دو تو بھی یہ معرفہ نہیں بنتا مثل میں کہتا ہوں جانی رجلن کل میرے پاس ایک آدمی آیا تھا مثل زیدین کس جیسا اب مجھے بتاؤ زید جیسا آپ کچھ سمجھے کون ہے بھئی زید جیسا تو عمر بھی ہو سکتا ہے بقر بھی ہو سکتا ہے خالق بھی ہو سکتا ہے سورت سمجھ میں آ رہی ہے زید جیسا تو کوئی بھی آدم ہوں سکتا ہے جس میں زید کی صفات پائی جائیں تو مثل زیدین مثل کا لفظ کس کی طرح مضاف ہو رہا ہے زید اور زید کیا ہے معرفہ اور معرفہ کی طرح مضاف ہو جائے وہ بھی کیا ہوتا ہے معرفہ تو مثل کو معرفہ ہونا چاہیئے تھا لیکن معرفہ ابھی بھی نہیں ہے میں نے کہا مثلو زہدین زہد جیسا کوئی متعین آپ کے ذہن میں آیا نہیں کوئی بھی نہیں آیا دیکھا یہ مثل کا لفظ یہ کچھ لفظ ہے مثلو غیرو اور احد وغیرہ تو یہ معرفہ کی طرح مضاف ہو جائیں پھر بھی معرفہ نہیں بنتے معرفہ نہیں بنتے میں نے کہا مثلا احد کا لفظ ہے احدوہم ان میں سے کوئی ایک ان میں سے ایک آپ سمجھ گئے ان میں سے کونسا ایک مراد ہے مثلا وہ دس آدمی ہیں میں کہتا ہوں احدوہم ان میں سے آپ نے اس سمجھے دیکھا معلوم ہے یہ بھی معرفہ کی طرح مضاف ہو جائے تو معرفہ نہیں بنتا تو یہاں پر بھی بی منجردی منجرد کیا ہے موصوب نکرہ اور قید العوابی سے پہلے کیا لفظ ہے مثل قید العوابی ایسا کم بالوں والا گھوڑا جو وحشی جانوروں کو جکڑنے والے جیسا ہے ہے کلی بڑے دول ڈیل ڈول والا ہے بھئی بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی یہاں قید کا لفظ آیا بھئی قید کا لفظ اور میں نے بتایا یہ قید بمانے مقید کے ہے اس میں فائل کے معنی میں ہے کس معنی میں ہے اس میں فائل میں یعنی یہ جنگری جانوروں کو قید کرنے والا ہے ان کو بیڑی میں جکڑنے والا ہے وہ نکل نہیں سکتے یہاں ایک قیمتی بات یاد رکھئے کہ کتابوں میں جگہ جگہ آپ پڑھتے ہیں لکھا ہوا ہوتا ہے محضر کا کبھی ذکر آتا ہے اور آگے لکھا ہوتا ہے حَذَا مَبْنِيٌ لِلْفَاعِلِ کیا معنی ہوتا ہے یہ کہ یہ اس میں فائل کے معنی میں ہے کبھی لکھا ہوتا ہے حَذَا مَسْتَرٌ مَبْنِيٌ لِلْمَفْعُولِ کیا معنی ہوتا ہے نہیں غلط ترجمہ کر رہے ہو لیکن تمام طلبہ اس کا یہی معنی سمجھتے ہیں تو یہ ایک ایسی غلطی ہے جو سب میں رائش ہے یہ معنی نہیں یہ معنی نہیں یہ محضر اس میں فائل کے معنی میں ہے اس میں مفہول کے معنی میں جب کہا جائے حَذَا مَسْتَرٌ مَبْنِيٌ لِلْفَاعِلِ تو معنی ہوتا ہے یہ محضر معروف ہے جب کہا جائے حَذَا مَسْتَرٌ مَبْنِيٌ لِلْمَفْعُولِ تو معنی یہ ہے کہ یہ محضر مجھول ہے یہ کیا ہے محضر مجھول اچھا تفصیل یاد رکھو جیسے فیل دو قسم پر ہے زَرَبَ زَيْدٌ اس کا کیا معنی؟ مَعْرَ زَيْدْنِي اور زُرِبَ زَيْدٌ یہ فیل مجھول ہے اس کا کیا معنی؟ زَيْد مَعْرَ گیا تو دیکھو ایک معروف ہے اور ایک مجھول اور فیل معروف جو ہے اس کا اصناد کس کی طرف ہوتا ہے؟ کس کی صفت ہوتا ہے؟ فائل کے زَرَبَ زَيْدٌ یہ زَيْد نہ ہوتا تو یہ ولی ضرب ہونی تھی یہ تو کی ہی زَيْدْنے ہیں تو یہ جو فیل معروف ہے اس کا اصناد ہوتا ہے فائل کی طرف یعنی اس کی صفت ہے اس کے ساتھ قائم ہے یہ کیا ہے؟ تو فیل معروف کا اصناد کس کی طرف؟ فائل کی طرف اور فیل مجھول کا اصناد کس کی طرف ہوتا ہے؟ مفہول یعنی جسے پھر ہم نائبل فائل کہتے ہیں تو فیل معروف پر اصناد ہوتا ہے فائل کی طرف اور فیل مجھول کا اصناد ہوتا ہے مفہول کی طرف اسی کو ہم نائب فائل کہتے ہیں لیکن ہے تو وہ مفہول اس پر ذر تو واقع ہوئی ہے تو ہے نائب الفائل تو دیکھئے بھئی زارا کا زیدن یہ فیل معروف ہے کس کی طرف اسناد ہوگا توہرائیں بھئی زبان سے میں تقرار کروا رہا ہوں فائل کی طرف اسناد ہے تو یوں کہیں گے یہ جو زارا کا ہے اس فیل کو فائل کے لیے بنایا گیا ہے اس کا اسناد کس کی طرف کرنا ہے اور زوریبہ یہ پہلے مجھول ہے تو کہیں گے اس فیل کو مجھول کے لیے بنایا گیا ہے یعنی اس فیل کو مفہول کے لیے بنایا گیا ہے یعنی اس کا اسناد کس کی طرف کرنا ہے مفہول کی طرف کرنا ہے صورت سمجھ میں آگئی تو عربی میں بنانے کے لیے کہتے ہیں بنا یبنی بنا یبنی اسی سے صیغہ ہے مبنیون مبنیون کونسا صیغہ ہے جی اس میں مفہول شاہ باش کس وزن پر آپ نے کیا پڑھا ہے مرمیون شاہ باش اس میں مفہول ہے مرمیون تو مبنیون بنایا گیا ہے جس کو جو فیل معروف کے بارے میں ہم کہیں گے زارابہ مبنیون لیل پائل اس زارابہ کو بنایا گیا ہے کس کیلئے پائل اور زوریبہ مبنیون لیل مفہول زوریبہ کو بنایا گیا ہے کس کیلئے مفہول اس کی طرف اسناد ہوگا اور اسی کو مبنیون زارابہ کیا ہے مبنیون لیل پائل اسی کو آپ آسان لفظوں میں کہتے ہیں یہ معروف ہے یہ فیلے اور جواب کہتے ہیں زوریبہ مبنیون لیل مفہول اسی کو آپ آسان زبان میں کیا کہتے ہیں یہ فیلے مجبول ہے بات سمجھ میں آگئی تو یہ فیلے معروف تو اسی طرح یاد رکھو جیسے فیل معروف اور مجھول ہوتا ہے اسی طرح مصدر بھی معروف اور مجھول ہوتا ہے لیکن فیل معروف کا وزن عربی میں الگ زارابہ مثلا اور مجھول کا وزن الگ جیسے زوریبہ تو دونوں کے وزن الگ الگ لیکن جو مصدر معروف اور مجھول ہے ان دونوں کا وزن ایک ہی ہوتا ہے وہی مصدر معروف کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مجھول کے لیے بھی جیسے شرب شرب کا معنی پینا بھی اور پیا جانا بھی ضرب کا معنی مارنا بھی اور مارے جانا بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے اچھا اور تو لہٰذا جب بارت میں آ جائے حاضا مفدر مبنی لفاعری آپ سمجھ گئے کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہ مفدر معروف ہے اس کا معروف والا ترجمہ کرنا ہے اور جب آ جائے حاضا مفدر مبنی لفاعری آپ سمجھ گئے یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ مفدر مجھول ہے مجھول والا ترجمہ کرنا پھر اس سے آگے ایک اور قدم کبھی کبھی مفدر اس میں فائل یا اس میں مفہول میں معنی میں بھی ہوتا ہے کبھی ضربن ضاربن کے معنی میں ہوگا کبھی ضربن مضروبن کے معنی میں ہوگا لیکن آپ کو پتا چل گیا کہ جب مصنف یہ کہہ دے کہ یہ ضربن کس معنی میں ہے ضاربن کے معنی میں ہے تو آپ سمجھ گئے یہ کونسا ضربن ہے یہ معروف ہے یہ کونسا ہے مصنف معروف ضارب کے معنی میں ہوتا ہے مصنف مجھول نہیں اور یہ مصنف کہہ دے کہ یہ مصنف اس میں مفہول کے معنی میں ہے تو آپ سمجھ گئے کہ یہ کونسا مصنف ہے مصنف مجھول ہے تو معروف اور مجھول ہونا اور چیز اور پھر آگے اس میں فائل ہے اس میں مفہول کے معنی میں ہونا اور چیز تو کبھی یہ دونوں آ جائیں گی جب شارعہ یہ کہہ دے حالا مصدر مبنی لفائلی کسی باتوں کا پتہ چلا صرف ایک بات کیا یہ مصدر معروف ہے آگے اس میں فائل کے معنی میں ہے یا نہیں وہ تو اس نے ذکر نہیں کیا صرف کیا پتہ چلا یہ اس میں مصدر اور جب شارعہ کہہ دے حالا مصدر مبنی لفائل تو کیا مانا یہ مصدر مجھول ہے کیا یہ آگے اس میں مفہول کے معنی میں ہے یہ پتہ چلا نہیں یہ نہیں پتہ چلا ہاں اگر شارعہ یہ کہہ دے کہ یہ مصدر جو ہے اس میں فائل کے معنی میں ہے اب کسی باتیں پتہ چلی اب دو پتہ چل گئیں ایک تو یہ کہ یہ کیا ہے مصدر معروف اور دوسری بات یہ کہ ایک اس معنی میں ہے اس میں فائل ذارف کے معنی میں ہے اور اب کہہ دیں کہ یہ مصدر اس میں مفہول کے معنی میں ہے تو اب بھی کتنی باتوں کا پتہ چلا دو ایک تو یہ کہ مصرح مجھول ہے اور دوسرا یہ کہ یہ کس معنی میں ہے کس میں مفہول کے معنی میں بات سمجھ میں آگئی بھئی تو لہٰذا طلبہ عموماً ترمہ یہ کرتے ہیں کہ یہ اس میں فائل کے معنی میں نہیں آج آپ کو پتہ چل گیا کہ حاضر مبنی علی فائل کے معنی میں کیا معنی ہوتا ہے اور حاضر مبنی علی مفہول کا معنی کیا ہوتا ہے سورہ سمجھنا چنانکہ آپ دیکھیں گے کتابوں میں ذاربہ لکھا ہوگا یعنی فیل ہوگا اور فیل کے آگے وہ لکھ دیں گے مبنی علی فائل مبنی علی فائل اب فیل تو کبھی اس میں فائل کے معنی میں نہیں ہوتا لیکن پھر بھی وہ آگے کیا کہہ رہے ہیں مبنی علی فائل معلوم ہوا وہی معنی بیان ہو رہا ہے جو میں نے ذکر کیا کہ یہ فیل کون سا ہے اور کبھی ذاربہ کے ذوربہ ہوگا احراب میں تو غلطی کا احتمال ہوتا ہے تو لہٰذا وہ آگے لکھ دیتے ہیں کہ مبنی علی مفہول آپ چاہے کہ کاتب احراب غلط بھی ڈال دے مبنی علی مفہول آپ کو بتا دے گا یہ کون سا فیل ہے مبنی علی مفہول ہے بات سمجھ میں آگئے اسی سے پور قیمتی نقطے کبھی آپ کو پتا چل گیا ضروروں کا کوئی کام بھی بلا وجہ نہیں ہوتا ان کے ہر چیز میں عجیب و غریب نقطے ہوتے ہیں آپ سرفے صغیر پڑھتے ہیں اور سرفے صغیر نام بھی پتا چل رہا ہے چھوٹی گردان کے ماضی کے کچھ ضروروں کے کتنے سیغے چودہ لیکن آپ سرفے صغیر پڑھیں ضروروں کے بھی بزاربان دیکھو چودہ سیغوں میں سے صرف ایک ضروروں کے لیا پوری گردان کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس وزن پر گردان چلے گی باکہ خود کر لینا ہم نے ہی بتا دیا پہلا سیغہ کیا آئے گا ضروروں کے کتنے سیغے چودہ صرف یا ضریبو ایک سیغہ لیا پوری گردان کی طرف اشارہ کر دیا کہ گردان خود کر لینا اس یا ضریبو وزن پر پوری گردان چلے آگے ضرور بن یہ مصدر آیا یہ منصوب آیا منصوب ہے کیونکہ یہ مفہول مطلق بن رہا ہے کیا بن رہا ہے مفہول مطلق جانتے ہو وہ مصدر جو ماقبل فیل کے ضرور تو ضرور بن تو یہاں بھی ماقبل میں وہی فیل تھے اس لئے ضروروں نے اس پر کیا پڑا نصب مفہول مطلق بنا دیا آگے ضریبا ضرور بزرور بن فہوا ضریبا ضرور بزرور بن فہداتا دیکھو ضریبا کے کتنے سیغے چودہ لیکن ایک ذکر ضرور بزرور کے کتنے سیغے چودہ لیکن ایک ذکر کیونکہ صرف صغیر ہے اس میں بس اشارہ دینا ہے صورت سمجھ میں آگئی اچھا برہر ایک اور چھوٹی بات اسی سے پتہ چل گیا جگردانے ہیں صرف صغیر ہوتی ہے لیکن اس میں پورا اس میں آلے کے سارے سیغے ڈال دیتے ہیں بات یوں کرتے ہیں اس میں ذکر کے سارے سیغے ڈال دیتے ہیں بھئی یہ صرف صغیر ہے اس میں صرف کیا کرنا ہے اشارہ کرنا ہے ایک یا دو یا تین سیغے ذکر کر دو اگر کوئی فرق آرہا ہے ان میں باقی پوری گردان نہیں ذکر کرنی چاہیے اس کے اندر اچھا تو بہرحال یہ صرف صغیر چل رہی ہے اس میں صرف اشارہ ہوتا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے آپ نے ہمیں ایک دفعہ بتا چیا اس کا مصدر کیا آتا ہے ذرب آتا ہے پھر تو بارہ مصدر کیوں لے کر آئے یہ تو صرف صغیر ہے یہاں تو صرف اشارہ ہوتا ہے اور آپ یہاں تو بقاعدہ آپ دو دفعہ ایک ہی چیز کو دو دفعہ ذکر کر رہے ہیں تو آج آپ کو نفتے کا پتا چل گیا کہ جو پہلا ذربان آیا تھا وہ مصدر معروف تھا اور دوسرا مجھول فیل ذریبہ کے بعد آیا ہے یہ کیا ہے مصدر مجھول ہے اور بزرگوں نے یہ بھی بتا دیا کہ عربی میں معروف اور مجھول کے معنی الگ ہوتا ہے لیکن وہی صیغہ معروف کے لیے بھی آتا ہے اور وہی صیغہ مجھول کے لیے بھی آتا ہے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا بات سمجھ میں آگئے ہیں اور تحقیق میں صبح صویرے اٹھتا ہوں اس حال میں کہ پرندے ابھی اپنے گھونسلوں میں ہوتے ہیں تو میں روانہ صبح صویرے میں روانہ ہوتا ہوں ایک ایسے گھوڑے پر جس کے جو چھوٹے بالوں والا ہے جنگلی جانوروں کے لیے بیڑی ہے اور بڑے جسم والا ہے چلیے بس بھئے جہادہو المرام اللہ علم بھی حقیق ورد کلام